بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کھانا پلس میں خوش شام دید آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی انوکی سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آج میں بناؤں گی ویلے مصروف اس ریسپی کو یہ میں نے نام دیا ہے کیوں دیا ہے یہ میں آپ کو اگر چل کے بتاتے ہوں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے اوریو بسکٹ لے لیے ہیں اور ایک بڑا پیکٹ ہے اور دو چھوٹے پیکٹ ہے تو یہ بڑی مشکل سے ملے شارٹ ہوئے تھے کیونکہ بچے بڑے سب اس کو انوہ کھاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھا ہے چھوٹے پیکٹ میں سے بھی میرے چھوٹے نیانے انہیں ایک بسکٹ کھا لیا ہے چلے کوئی گل نہیں اسی کے ساتھ ہم اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنے کے فیمس ہیں کہ یہ شارٹ تھے اور مجھے مل نہیں رہے تھے خیر اب ہم کریں گے جی اس کا بیڑا غرق کیونکہ ہم سے ورد کے سیانہ اور ویلہ کوئی ہو نہیں سکتا تو اس لئے اب ہم یہاں پہ اپنا سیان پونہ دکھائیں گے بسکٹ میں نے وارو واری سارے نکال لیے ہیں اور اب یہاں پہ کریں گے جی ہم اس کا ایک بڑا سارا آپریشن تو گلاوز میں نے پہن لیے اور بڑا سارا چھوٹا بھی میں نے لے لیا ہے اس کو میں نے جی ایک سائیڈ اس کی اتار لی ہے اور اب اس کے اندر سے جو کریم تھی بہت ہی یمی یمی سی کریم تھی اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کو رکھ دیں گے جی ایک بول میں ڈال کے اور یوں بنانے والوں کو تو اتنی اقل ہی نہیں تھی جتنی کہ ہم کو اقل ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کس طریقے سے بنانا تھا سو اب ہم اس ان کو بنا کے دکھائیں گے تو کریم میں نے ساری کر لیا ہے اور اب اس کو میں نے کرنا ہے بلینڈر میں ڈال کے بلکل اس کو وڈا سارا پھینٹا لگانا ابے والی مار مارنے اور بلکل اس کو میں نے باریک سا پاورڈر فارم میں کر لیا جس طریقے سے آٹا ہوتا ہے اور جو کم پڑھ گئے تھے میں نے اس لیے ایک بڑا پیکٹ نصیت مگواہ کے اس کا میں نے جو بنا لیا ہے پاورڈر تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی اس میں ایک دو چمچ جو وہ ملائکے ڈال دینے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی گل نہیں آپ اس کے اندر سمپل تھوڑا سا آئل بھی ڈال کے اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں یا سمپل تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں میرے خیال میں اگر آئل شامل کرنے تو وہ زیادہ بیٹھا رہے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل ایک آٹے کی طرح بانگی اور اس کی لک بلکل اس لک جیسی ہے جو بچپن میں ہم لک دیکھا کرتے تھے خیر اب تو وہ ہے ہی نہیں اب اس کو میں نے رکھ دینا ہے جی فریزر میں تقریباً اس کو بیس منٹ تک یا دس منٹ تک اگر آپ کا فریزر ماشاءاللہ بڑی سپیڈ سے آپ تو آپ اس کو دس منٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو اب یہ جو ہم نے کریم نکال لی تھی اب ہم اس کا کریں گا جی بیڑا ورک اب اس کو ہم نے بلینڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی جو گری ہے وہ کرش کر کے رکھی ہوئی تھی ناریل اس کو تھوڑا سا تقریباً دو چمچے ہو اس کے اندر میں نے شامل کر دی ہے اور یہ میرے پاس تھوڑی سی کریم پڑی ہوئی تھی وہ اس کے اندر شامل کر کے اب ہم اس کو کریں گے جو خوب مسکی مسکی اور مسکی مسکی کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی ہم فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے تو اب چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرح یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے سی پیدی پیدی سی چٹی چاکلیٹ لے لیا ہے جو کہ ہمارے ایریے سے بہت ہی مشکل سے ملی ہے اب اس کو ایک برطن میں ڈال کے تو نیم گرم پانی کے اندر اس برطن کو رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ملٹ ہو گئی ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں یہ کیا جی یہ تو بڑی ہی ٹیٹ چاکلیٹ ہے یہ تو ملٹ ہی نہیں ہوئی یہ اصل میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ چاکلیٹ ہے یہ تو مجھے کوئی دو نمبر چیز ہی لگ رہی ہے خیر اس کو ملٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ چینمی ہی ہے اور اس کو چٹی چاکلیٹ کا انہوں نے نام دیا ہوگا خیر اب اس کے اندر میں تھوڑا سا تھوڑا سا چند کترے جو وہ دودھ کے ڈال کے تو اس کو میں ملٹ کرنے کی کوشش کروں گی تو یہ دیکھیں دی تقریباً ہاف چمچ ہوئے میں نے اس کے اندر دودھ کا شامل کیا اور یہ اللہ اللہ کر کے پھر تھوڑی سی ملٹ ہوئی ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور جو مٹیریل ہم نے فریزہ میں رکھا ہوا تھا اس کو نکالتے ہیں اس کا کیا بنا ہے تو یہ دیکھیں یہ دونوں ہارڈ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو اپنے طریقے سے اوریو بنائیں گے کیونکہ ہم بہت سیانے لوگ ہیں اور ویلے لوگ ہیں اس لیے ہم یہ اس کو دوبارہ سے اوریو کو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سیم اسی طریقے سے اس کریم کو ہم نے ٹاک دوبارہ سے وہ کریم بنائی ہے اس میں تھوڑی سے ایڈیشن کیا ہے اور اپنی سیانی ہتھی جو ہے نا میں نے اس کو بول بنا دیا ہے انہوں نے اس کو پھین دیا تھا بسکٹ بنا دیا تھا ہم بنا لیں گی جی بول سیمپل سی بات ہے تو اب آپ خود دیکھ لیں جی یہاں پہ میرے پاس صرف سکس بول بنے تھے دو بڑے پیکٹ تھے اور دو چھوٹے پیکٹ تھے تو اب ہم اس کو رکھ لیں گی جی دوبارہ فریزر میں بیس منٹ کے لیے آپ یقین کریں میں تو ہافہ گئی تھی تھک گئی تھی پورا پورے دو گھنٹے مجھے لگے تھے اس کو ریسپی کو بنانے میں تو یہ جی جناب اس کو ہم نے باہر نکال لیا ہے بیس منٹ اس کو ہم نے فریزر میں رکھا تھا تو اب ہم کر چلتے ہیں جی اپنی چٹی چاکلٹ کی طرف تو یہ دیکھیں جی جو چٹی چاکلٹ ہے اب اس کے اندر ہم اس بول کو ڈالیں گے اور اس کے اوپر کریں گے جی کوٹنگ اس سارے بول کو اس کے ساتھ ہم نے لبیڑ لینا ہے اور لبیڑ کے ہم نے اس کے باہر نکال لینا اور اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ چاکلٹ جو ہے اس کے اوپر ٹھہر نہیں رہی اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کسی طریقے سے یہ ٹھہر جائے تو خیر اس کے اوپر سارے کو کوٹنگ کر دیں گے اور یہاں پہ میرا مقصد جو ہے کسی کا بھی کسی کی بھی دل آزاری کرنا نہیں ہے جسٹ میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے اور آپ چاہیں تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن مجھے یہ ریسپی بلکل ہی ایک فضول سی ریسپی لگی تھی اس لئے میں نے اس طریقے سے اس کو یہ نام دے دیا ہے بہت سے شیف نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہوا ہے اور میرے خیال میں آپ اس اوریو کو کسی ڈزرڈ میں یوز کر سکتے ہیں اس کو ٹا کے دوبارہ سے وہی چیز نہ بناے آپ کوئی اور چیز بنا سکتے ہیں تو اب ایک واری فیر میں نے اس کو بیس منٹ کلی فریزر میں رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے تو یہ دیکھیں گے بیس منٹ کے بعد ہماری ساری چٹی چاکلٹ جو لے گئی ہے بے گئی ہے اور نال اپنے کالی کو بھی لے گئی ہے اور اس کا ٹیسٹ کیا ہے کس طریقے کا تھا وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی تو یہ تھی ہماری جو ریسپی ویلے مصروف تو آپ یقین کریں کہ اوریو والوں نے اوریو بسکٹ جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزے کا ہے پلیز اس کو ٹاکے تو کوئی اسی شیپ میں نہ دوبارہ بنائیں آپ اس کو کسی ڈیزرڈ میں یوز کر لیں کسی اور چیز میں ایڈ کر لیں کیک میں یوز کر لیں وہ بہت ہی آپ کو ٹیسٹ دے گا بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس طریقے سے بنائیں تو اگر کسی کی میری اس ویڈیو سے دل ازاری ہوئی ہے تو میں اس سے ماسٹر چاہتی ہوں تو پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ